تو میں آپ سے عز کر رہا ہوں اسلام کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے یہ آپ کو کس پہ لے کے آتا ہے آپ کی نیچر پہ لاتا ہے اس سے آپ خوش رہتے ہیں اور اسلام کے علاوہ جتنی دعوتیں جتنی تحریکیں وہ سب آپ کو نیچر سے ہٹا رہی ہیں خوب اچھی طرح سمجھ لو زنا انسان کی نیچر نہیں ہے انسان کی نیچر فیملی میں رہنا ہے یہ جو گل فرینڈ بائی فرینڈ کا دنیا میں انڈیا میں پہلے نہیں تھا اب انڈیا میں تو بہت عام ہو گیا گل فرینڈ بائی فرینڈ انڈینز یہ سمج نہیں ڈپریشن کے مریض بنو گے کچھ وقت کے بعد جا کے کسی قوم کو ڈپریشن اور اسٹریس کا مریض بنانا ہو نا خودکشیاں کو ریشو بڑھانا ہو اس قوم میں نکہ کا سسٹم ختم کر کے گل فرینڈ بائی فرینڈ کا سسٹم لے آو بلکہ نکہ کو ختم ہی نہ کرو گل فرینڈ بائی فرینڈ کو پروموٹ کرو نکہ خود بخود ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد انسان میں اور درندوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا یہ مزے دو دن کے اچھے ہوتے ہیں اس کے بعد ڈپریشن میں ج یہ جانوروں بھی ملتا ہے آپ کو کبوتر اور کبوتری یہ پیر بنا کے رہتے ہیں جوڑا بنا کے رہتے ہیں اگر آپ ان کو جوڑا نہ بنانے دو کبوتر کی نیچر متاثر ہوگی کہ نہیں ہوگی کیا وہ خوش ہوگا اس میں وہ بالغ ہوتے ہی اپنے لیے جوڑا تلاش کرتا ہے کہ مجھے ایک عدد وائف چاہیے کبوتری چاہیے کبوتری بالغ ہوتے ہی کیا تلاش کرتی ہے دونوں کا جب ریلیشن ہوتا ہے تو نہ کوئی کبوتری بیچ میں گھستی ہے اور نہ کوئی بولو کبوتر یہ نہیں گھ چے بڑے کر کے پھر اگر بیوہ ہو جائے کبوتری پھر وہ کوئی کبوتر تلاش کرتی ہے یا اگر وہ رنوی ہو جائے رنوہ ہو جائے شناختی کارڈ میں لکھا ہے رنوہ بھائی سے ہم نے سیکھا ہے ہمارے کوئی ایسا کوئی باپ دادے سے کوئی ایسے الفاظ ہمیں گراست میں نہیں ملے شناختی کارڈ میں جب بھی آپ فارم فل کرو نا تو پوچھا جاتا ہے اگر آپ خاتون ہے تو بیوہ ہے اگر آدمی ہے تو رنوہ ہے کہ نہیں ہے تو میں نے پہلے سوچا ہے یہ تو بہت بڑی گالی دے رہے ہم لوگوں کو یہ کیا کہہ رہے پھر پتہ چلے رنوہ اس کو بولتے ہیں جس کی بیوی مر جائے اور وہ شادی نہ کرے میں نے کہا بالکل صحیح کہا اس کو کمبخت کا یہی نام ہونا چاہیے جو بیوی کے بغیر زندگی گزار ہے وہ رنوہ ہی اچھا ہے میں نے کہا یہ نادرہ والوں نے زندگی میں ایک کام بڑا خاندانی کیا اس کو جو رنوہ کا لقب دیا ہے نا کیونکہ آپ اگر بیوی مر گئی اور آپ پھر بھی بیوی کے بغیر ہیں تو یہ اس کے آپ کے خاندان نہیں آدمی نہیں ہو اللہ یہ کہ ایج زیادہ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے جوان آدمی بیوی کے بغیر شریف ہی ہو بیوی کے بغیر بھی رہے تھوڑا کسی بھی میں الزام نہیں لگا رہے لیکن یہ تھوڑا مشکل کام ہے تو خیر جانوروں میں ایسے ملتے ہیں مچھلیوں میں ایسی مچھلیاں ہیں وہ پیر پیرنگ کے شکل میں رہتے ہیں مچھلیاں پیر بنا کے بہت سے مچھلیاں بہت سے جانور ایسے ہیں اکثر جو تمیز کے جانور ہوتے ہیں نا وہ پیر بنا کے پھر وہ اپن اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تو اللہ نے انسان کی جو لائف ہے نا کہ ان کی نسل کیسے بڑھے گی اس کے لیے دونوں راستے تھے کہ بھئی یا تو گدے گھوڑوں کی طرح ان کو چھوڑ دیا جائے یا پیرنگ کی شکل میں رکھا جائے تو محذب راستہ کونسا تھا پیر بنا کے تو اللہ نے انسان کی فطرت کیا بنا دی بولو نا یہ بنا دی کہ پیر بنا کے رہے گا ایسا نہیں وہ گدے گھوڑوں کی ادھر بوں مار رہے ہیں نا 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 پیر بنا کے تو تہ تہذیبی بتہذیبی میں سکون نہیں ہے چند مثالیں دیکھے بات سمجھا کے جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں میں دیکھو بے لباسی میں سکون ہے یا لباس میں ہے ننگے پتنگے گھومتے رہو آپ حالانکہ آزادی بے لباس ہونے میں ہے آپ کو یار کیا تکلف سوٹ کے پینٹ اس طریقے کر رہے ہیں شلوار پر ناڑا ڈال رہے ہیں کیا مسئبت ہے گورہ دیکھو کتنا آزاد ہے گوروں کے اتنے وہ بھی نہیں ہے لیکن ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ کتنے آزاد ہیں کوئی تکلف ہ نہیں ہے ٹھیک ہے آزادی اور سکون اسی میں ہے کہ لباس کی ٹینشن ختم کر دو لیکن یہ سکون دو دن کا ہے حقیقت میں آپ اس سے کیا ہو جاؤ گے بے سکون کچھ ٹینشنیں ایسی ہیں جو وقتی ٹینشن ہے لیکن ہمیں بڑی ٹینشن سے بچاتی ہے لباس انسان کی نیچر ہے فطرت ہے لباس میں جو سکون ملتا ہے وہ بے لباسی میں نہیں ملتا یہ نیچر ہے بتاؤ نہانا ٹینشن ہے یا نہائے بغیر زندگی گزارنا وقتی ٹینشن تو نہانے میں ہے ہے یا نہیں ہے آپ کو غسل خانے میں جانا پڑتا ہے شاور کھولنا پڑتا ہے نہانا پڑتا ہے سابون وابون شیمپو استعمال کرنا پھر سردی ہے تو گرم پانی پھر تولیے سے آپ نے پوچھا پھر آپ گھر سے پوچھنے کے بعد نکلے یہ ساری ٹینشن ہے نا آزادی تو اس میں یار اس ٹینشن سے اپنے آپ کو بچھا ہو یار چھوڑا یار نہانا وہانا گندے میلے کو چلے رہو لیکن میلہ کچیلہ رہنا چونکہ بد تہذیبی ہے لہ فائدہ اس میں وقتی طور پر تو آپ کو فائدہ ہوگا کہ آپ نہانے کی ٹینشن سے بچ رہے ہیں لیکن اس چھوٹی سی ٹینشن سے بچنے کے بعد آپ بڑی ٹینشن میں آ جاؤ گے سکون نہیں ملے گا آپ نہانے جب تیار ہوتے ہیں ساپ سترے لباس پہنتے ہیں ایسا ملتا ہے کجیب سی فیلنگ ہوتی ہے اس کی فیلنگ ساری چینج ہو جاتی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ نہانا اور اچھا لباس پہنا اس کا تعلق کس سے ہے تہذیب سے جو دو بھی تہذیب یعنی زندگی ہوگی نا وقتی ٹینشن ہوگی لیکن اس کے اثرات کیا ہوں گے سکون والے ہوں گے تو اسی طرح یاد رکھوئی جو گل فرینڈ کا سیٹ اپ ہے نا ادھر الفرانی لڑکی کو پٹھا لیا اس سے دوستی کر لی اس سے زنا کیا اس لڑکی ہے اور پھر بعد میں میوچنل اینڈرسنٹ کی سے شادی بھی کر لی یہ بھی ہو رہا ہے بعض دبات دزدہ سال کا نا نا ن دماغ سے نگال دو کہ آپ کو وہ سکون ملے گا جو ایک ایسے آدمی کو بیوی بنانے کی بیوی جب بناتا ہے جس نے عورت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا اس کی زندگی میں پہلی عورت وہ آتی ہے جو اس کی بیوی بن کے آئے خدا کی قسم اس کے جو جذبات اور اس کے گھر بسانے کا جذبہ اور اس میں جو بیوی سے محبت اسی طرح وہ عورت جس کی زندگی میں پہلا مر گایا ہو ان دونوں میں جو آپس میں ریلیشن ہوتا ہے گل فرینڈ بوائی فرینڈ میں مو مارنے والے کت سکون اور اس لائف کا اس تہذیب کا تصور کر ہی نہیں سکتے وہ میں طبی کہتا ہوں جدا کی قسم ان کی لائف میں جو مولوی یا مولویوں جیسے ہوں میں دو نمبر مولویوں کی بات نہیں کر رہا پھر فوراں لوگ کہتا ہے یہ مولوی دیکھو یہ کیا کر رہا ہے یہ مولوی دیکھو بھائی میں ایک نمبروں کی بات کر رہا ہوں ان کی زندگیوں میں جو سکون لائف میں بیوی سے محبت بچوں سے ان کو محبت ملتی ہے وہ سکون ایک عام آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتا ہم نے اپنے والد کو بچپ تاکی سرگریوں میں نہیں ہے ہمیں اپنے باپ سے بڑی عقیدت تھی بڑی محبت تھی یاد ہے اچھا ہم نے اپنے والد کو بچپن سے دیکھا نماز پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں روزانہ جب گھر آتے تھے نہاتے تھے اتنی خوبصورت ان کی بڑی داڑی تھی چہرے پر ایک رونک تھی تحجد کے لیے اٹھ کے لمبی دعا مانگا کرتے تھے بتاؤ بیٹا جب باپ میں یہ صفات دیکھے گا اس کو جو باپ سے محبت ہوگی ایک عام آدمی کو اپنے لبر باپ سے ایسی محبت ہو سکتی ہے بتاؤ میرے بھائی کوئی ققیدت ہو جائے گی بزرگی کا تصور آئے گا روزانہ ڈیلی تلاوت کرتے تھے وہ بیٹ روزانہ نہانے کا معمول صاف سترے رہنے کا معمول ڈیلی تلاوت انوچی آواز سے تلاوت کرتے تھے گھر میں ایک آواز گونتی تھی ان کی